ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل سو آج میں آپ کے ساتھ پاورو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو پاورڈر ہے فاؤنڈیشن پاورڈر ہے اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی یوزز شیئر کروں گی ڈیفرنٹ یوزز کے علاوہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گی کہ اس کو آپ نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کا جو یوز ہے اگر آپ اس کو ڈائرکلی لگاتے ہیں تو کیسا رہتا ہے تو آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کریں گے مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی یہ کیلک ویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ہے تو ضرور پیس کریں تاکہ جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ کے پاس میرا نوٹیفکیشن فاران آجائے چیلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوئی میرے پاس میس روز پیسنل کا آئل کنٹرول آئل کنٹرول پاورڈر فاؤنڈیشن ہے اس کو کس طرح سے آپ یوز کریں گے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتیو سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ کی بات کر لیتے ہیں جو نارمل پیکیجنگ ہوتی ہے سیم اسی طرح کا یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کافی افردوبل پرائز آپ کو مل جاتا ہے یعنی مارکٹ سے ازلی 350 آپ کو مل جاتا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں آتا ہے اس کا کلر ہے ٹیپنگ سا ہے بہت ہی اچھا سا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو آپ آل ٹائپ سکن پر یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے یوز کریں گے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو پاورڈر فاؤنڈیشن ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو جب آپ اپنی فاؤنڈیشن اپلائے کر لیں اس کے بعد پھر اس کو اپلائے کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہی اچھا رہتا ہے آپ کی فاؤنڈیشن کافی گلوسی سی لگتی ہے شائن سا آجاتا ہے آپ کے پیس پر جس طرح سے آپ کے شائنر یوز کرتے ہیں سو یہ آپ دی سکتے ہیں اس میں اس طرح کے شائنر ہوتے ہیں آپ کی سکل پہ بہت ہی اچھا سا گلو افیکٹ آجاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو کلر ہوتا ہے ڈارک ہوتا ہے اپن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نمبر مینچن ہوا با ہوتا ہے جس طرح سے آپ ڈیفرنٹ فاؤنڈیشن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کا جو نمبر ہوتا ہے اپن ہوتا ہے فیٹون پہ ہوتا ہے اس میں ڈارک مینچن ہوا با ہے اپن بھی ہے اس کا یوز نورمل بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی سی بھی بیس ریڈی کریں فیس کی یعنی کہ آپ برائیڈل بھی ریڈی کر سکتے ہیں پارٹی بیس بھی ریڈی کر سکتے ہیں نورپل بھی ریڈی کر سکتے ہیں آپ کی جو بیس ہے وہ سٹک فارم پہ ہو یا فاؤنڈیشن فارم پہ کوئی سی بھی بیس ہو اس پہ آپ ایسیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے آپ اپنی سکن کے اکورڈنگ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو ڈارک لیوز کرنا ہے تو ڈارک بھی ملتا ہے لائٹ بھی ملتا ہے اس میں ڈیفرنٹیشن میں اس بھی مل جاتا ہے جب آپ اپنی فاؤنڈیشن ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو جب یوز کرتے ہیں آپ کی سکن پہ ایک گلو سا بہت شبردست افیکٹ آتا ہے اس کے علاوہ جو لوس پورڈر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو وہ یوز نہیں کرنا ہوتا کیونکہ یہ آپ کے فیس پہ جو آئل ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سا کنٹور کر لیتا ہے لوس پورڈر کور کافی اچھا کرتا ہے مگر یہ فوڈیو بل ہونے کے ساتھ آپ کے میکپ کو بہت ہی اچھا سا گلو افیکٹ دیتا ہے تو جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے آپ کا فیس کافی اچھا گلوسی سا لگتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد اس کی ہلپ سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی پپ کی ہلپ سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن کرنے کے بعد پھر آپ بیسٹ آؤٹ کر لیں گے تو آپ کے فیس پہ جو اس کی میں شائن ہوتی ہے وہ اچھی طرح سا ٹیچ ہوجاتی ہے سو سیکنڈ اس کا یوز کس طرح ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتے کس طرح سے آپ اس کو فاؤنڈیشن کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں یہ جب اس روز کا آئل کنٹرول پاوڈر ہے اس کو پاوڈر فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ کو پاوڈر فاؤنڈیشن بھی بن جائے اس کا ریزرد کافی اچھا رہے لانگ لاسٹن بھی رہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسی بھی فاؤنڈیشن لیں گے میں نے جو فاؤنڈیشن لیے ہے گلیمر فیس کے لیے آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اپنی سکن کے اکورڈن اس کے بعد میں میک پرائیمر کیلئی میں نے میک پرائیمر کیلئی ہے اس کے بات لوز پاوڈر ہے اس کو پاوڈر فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں اس کی لیں گے یعنی سیم سیم آپ کو لینی ہوتی ہے پاوڈر فاؤنڈیشن ہے اس کو کس طرح سے آپ فاؤنڈیشن کی طور پر یوز کریں گے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تینوں کو اچھے طرح سے ڈال کے مکس کر لیں گے اچھے طرح مکس کر جائے اس کے جگہ فیز آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی یہ تینوں چیزیں لیں گے فیز آئل کا بھی یوز کر گے اس کے ساتھ یعنی فور چیزیں یوز کر گے جب یہ تینوں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تھوڑا سا روز واتر یوز کر روز اپس سکتے اگر آپ سٹ � اپلائے کر لیں گے اپلائے کرنے کے پاتھ دیکھ سکتے پاورٹر فانڈیشن دوسر جیس پڑھ پورٹر فانڈیشن سکتے لیں آپ کو دیکھ سکتے سکتے پاورٹر روز لگا سکتے سکتے پھ اپلیکیشن کرتی جاری ہوں اور آہستہ سے جس طرح سے اپلیکیشن کر رہی ہوں وہ جو اس طرح سے آجی بریشا فیل ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے بلینڈ ہو گیا ہے اور اچھی طرح سے سکن کا اپس اوپی ہو چکا ہے میں نے ویڈیو اس کی پس لیے نہیں کی تاکہ آپ کو واضح اس کا ریزلٹ پتہ شرف ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فاؤنڈیشن ہے بہت ہی زبردست سا بن چکا ہے فلالس سے لگ رہا ہے بہت ہی اچھا سا لگ رہا ہے میں بیٹی بلینڈر سے بھی تو بہت ہی بلینڈ کر لیتی ہوں تاکہ اس کا جو ریزلٹ ہے لہوں لاشٹنگ رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کوریج ہے وہ بھی کافی اچھی سی لگ رہی ہے آپ کی سکن بہت فلالس سی لگتی ہے بلکو بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ ہیوی بیس کر لیے اپنی سکن پر یہ جو پاؤڈر ہے آپ کی سکن پر جو آئل ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے اس کے علاوہ آپ کی فیس پر کافی اچھا سا شائنی گلو افیکٹ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا تھرڈ میں یوز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے کہ اس طرح سے آپ فاؤڈر کو یوز کر سکتے ہیں نورمل بھی یہ جو پاؤڈر فاؤڈیشن ہے آئل کنٹرولر ہے آپ کی سکن کے لیے کافی بیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کی جو یوزز ہیں کس طرح سے آپ کی سکن کے لیے سیٹ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پاؤڈر فاؤڈیشن اس کو نورمل یوز کرتے ہیں تو کیسا ریزنٹ رہتا ہے اچھا رہتا ہے یا پھر جو فاؤڈیشن والا مکس ایف ہے وہ اس طرح سے بنا کے یوز کرتے ہیں تو کس طرح کا رہتا ہے سو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو پاؤڈر فاؤڈیشن ہے زیادہ لیڈیز یوز کرتی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس طرح سے اس کو یوز زیادہ اچھی طریقے سے کرنا چاہیے سو میں نے میس روز کا پاؤڈر فاؤڈیشن تھوڑا سا لے لیا ہے آپ نے دیکھا انڈیش کی علاوہ میں نے اس میں صرف پانی مکس کیا ہے پانی مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سیٹ کو مکس کرنے کے بعد رہتا ہے اس کو تھک نہیں بنانا ہے نہ کریم پیس پام میں بنانا ہے یعنی کہ تھوڑا سا برنی نرن سا بنائیں گے پیس پام میں بالکل لائٹ سا اس پاؤڈر کا کلر ہے ٹھپنگ سا ہے آپ نے دیکھا اور مکس کرنے کے بعد بھی کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے اس طرح کے جتے بھی آپ فاؤنڈیشن کریئٹ کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر کافی سائٹ سے رکھتے ہیں اپنے ہیوی نہیں لگتے بیبی سکن لگتی ہے آپ کی جوٹین نرجل سے ان کے لئے کافی بیس رہتا ہے سو پراپر مکسنگ کرنے کے بعد پھر اسکن پر اپلیکیشن اس کی کریں گے سب سے پہلے اپنے فیس پر اچھی طرح سے کوئی سا پرائمر یوز کر لیں اس کے بعد پھر اس کی اپلیکیشن کریں گے ڈائرک لیے آپ کو اس کو یوز نہیں کرنا اگر آپ کی سکن کافی زیادہ رہا ہے یعنی کہ ایکسٹرڈ رہا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اپنے فیس پر موسٹرائزر کو اسے بھی لگائیں گے اس کے بعد پھر اس کا یوز کریں گے سو آپ نے دیکھا یہ میں نے بہت ہی تھینسا بنایا ہے اس طرح سے آپ جب اپلیکیشن کریں گے تو بہت ہی لائٹ سا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن اس طرح سے کریں گے آپ بیوٹی بلینڈر کی ہلپ سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے یوز کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہوں سو آپ بیٹ اس فنچی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی بھی اس کر سکتے ہیں دولوں ہی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے اس طرح سے جو بنائی ہے وہ لکوٹ فارم پر ہے تو اچھی طرح سے آپ کی سکن پر بلینڈ بھی ہو جاتی ہے اینڈ جو اس کی کوریج ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ کے اگر فیس پر سپوٹس ہوئے رہا ہے اس کو بھی ہائٹ کر دیتا ہے سو آپ نے دیکھا اس طرح سے ڈیبیو کر کے لگانا ہے فاؤنڈیشن کو اچھی طرح سے لگائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکن پر اچھی طرح سے بلینڈ بھی ہو جاتا ہے آپ کی سکن کا جو ٹون ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے سکن ٹون بھلکل نیچرل سے لگتی بھلکل ہیوی سا نہیں لگتا سو ہمیں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ دکھ سکتے ہیں آپ کی جو سکن ہے آپ کی فیس پہ اگر سپوٹس پہ رہے تو اچھی طرح سے ہائٹ سو جائیں گے جس کے علاوہ آپ کی فیس پہ کافی اچھا سا شائن آ جاتا ہے اس کے یوز کرنے کے بعد مگر اس کو اگر آپ یوز کریں گے اس مکچر کو جب آپ اپنے سکن پہ پلائی کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر ڈرائی ہونے کے بعد مجھے کافی زیادہ ڈرائی سا لگ رہا تھا تو تو میں نے اس طرح سے تھوڑا سا دسٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے اس میں جو شائن تھی یعنی شائن پارٹیکلز ہو تھے وہ اپنی جگہ فکس تھے مگر جو پوڈر فارم کی کوئنٹیٹی وہ مجھے کچھ زیادہ لگ رہی تھی سو اس طرح سے جو یوز اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں اس لئے کرنی ہوں اگر آپ ایسے فاؤنڈیشن کو بائی کرتے ہیں جو پوڈر فارم پہ ہوتے ہیں جب آپ اس طرح سے کوئی سی بھی بیس کریئٹ کریں گے تو وہ کچھ ٹائم تک تو اچھی رہتی اس کے بعد پر خراب ہو جاتی ہے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ڈرائی ریسی فیل ہوتی ہے تو مجھے اس کا ریزل اتنا اچھا خاص نہیں لگا یعنی کہ اگر آپ اس کو فاؤنڈیشن پہ مکس کر کے لگاتے ہیں یا اس کو نارمل بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو پوڈر کا نیم ہے وہ پوڈر فاؤنڈیشن کے نام سے ہی آپ کو بھی ملتی ہے مارکٹ سے جو کہ مکسنگ کرنے کے بعد فاؤنڈیشن کی فارم پہ بنانے کے بعد یوز کرنے کے بعد جو ریزل ملتا ہے کچھ اس طرح کا ملتا ہے تو مجھے اس کا ریزل کافی اچھا نہیں لگا اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ریزل اتنا کچھ خاص نہیں لگے گا مگر اس کو آپ سنگل یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی سی بھی بیس ریڈی کریں فاؤنڈیشن بیس ہو یا سٹک بیس ہو اس کے اوپر اپلیکیشن کریں گے تو بہت ہی اچھا سا آپ کا بیس بھی رہتا ہے اس کی علاوہ آپ کی سکن جو کافی فلولیس سے لگتی ہے اس طرح سے یوز کریں گے تو کافی بیسٹ آئیے اس طرح سے یوز سے آپ کا جو فیس ہے کافی گلوسی سے لگتا ہے بیس بھی اچھی رہتی ہے مگر اگر آپ فاؤنڈیشن بھی مکسر کے یوز کریں گے یا نورمل بیس کو یوز کریں گے پاڈر فاؤنڈیشن ہے یہ اس لیے تو یہ کس طرح کی رہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کا یوز کیا ہے اور آپ کو اس کے ریزلٹ اچھا لگا ہے تو آپ میرے ساتھ کمیٹ میں ضرور شیئر کرتے ہیں اس کو کس طرح کا یہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ملتا ہے میکس ویڈیو پہ اللہ حافظ